موسیقی سے پہلے شرط یہ لگائی کہ آپ اپنے تین دوست ممالک سے لیا ہوا ایک ایک سال کا کرزہ تین سے پانچ سال تک موخر کروائیں تب جا کر ہم آپ کو سات رپڑہ رج دیں گے اس سلسلے میں پاکستانی حقومت سعودیہ اور چائنہ کے پاس گئی سعودیہ سے ہم نے پانچ بلین ڈالرز کی آش دے رکھا ہے چائنہ سے ہم لوگوں نے چار بلین ڈالرز کی آش دے رکھا ہے جو ہم نے اس سال اپس کرنا ہے اور ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ رکم تین سے پانچ سال کے لئے موخر کر دیں اسی طرح کہ ایک اور ہم لوگوں نے درخواست یوئی سے بھی کی ہوئی ہے جس سے ہم نے تین بلین ڈالرز لے رکھا ہے تو سعودیہ اور چائنہ نے ہمیں کوئی جواب دینے سے انکار کر دیا ہے یعنی اس نے ہمیں ہوا میں مولق کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ بیگ بندر پہ جا چکا ہے اب دوست ممالکیں مو بھر کے تو ہمیں انکار نہیں کر سکتے لیکن حالات اس طرح کر دیتے ہیں کہ آپ ان سے بہ آسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خاموشی سے مراد انکار ہی ہے اب پاکستان نے روہ مارپی سال کے اندر کوئی چھبیس بلین ڈالرز دنیا بھر کے لوٹانے ہیں ہمیں امید یہ تھی کہ اس چھبیس میں سے سولہ بلین ڈالرز کے کرزے جو ہیں وہ ہم لوگ ایک دو سال کے لئے مزید موخر کروا لیں گے اور باقی دس بلین ڈالرز ہم بہ آسانی نیک کرزے لے کر اتار دیں گے تو اگر ہمارے سولہ عرب ڈالرز میں سے بڑی رقم نو بلین ڈالرز کا میں جواب نہیں آ رہا جو کہ آ جانا چاہیے تک پچھلے مہینے تک پھر ہمارا ایک اور دوست ملک یو ای وہ بھی انہی دو کی طرف دیکھ رہا ہے تو ہم کہاں کھڑیں یہ موجودہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا لمحے فکر ہی ہے لیکن میں سوچنے سے قاسر ہوں کہ ہمارے کمرانوں کی ہماری اسٹیبیشمنٹ کی ہمارے طاقتور لوگوں کی انائیں کتنی بڑی ہیں کہ ان کے لیے اپنی ذاتی پسند ناپسند ملک سے آگے نکل چکی ہے کیوں؟ یہ سارے ملک وہ ہیں جو پاکستان کو دبے الفاظ میں بڑی محبت سے اور بڑے شاہستگی سے یہ کنوے کر چکے ہیں کہ آپ ملک کے اندر سیاسی استحقام نکرائیں افراد تفریح ختم کریں گے تو نئے کرزے بھی آئیں گے اور نئی سرمایہ کاری بھی آئیں گی چائنیز فورم مینسٹر پاکستان آ کر پبلک کے اندر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہاں پر سیاسی استحقام کی ضرورت ہے پھر بھی دیکھئے کہ ہماری موجودہ پیڈیم حکومت جس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ اس کے پاس سترہ سیٹیں اصل میں ہیں فارم پینتاریس کے مطابق باقی ساری اس کو ارینج کر کے دی گئی ہیں وہ تب بھی اتنی تگڑی ہوئی ہے کیونکہ خاص طاقتور لوگ کا ان کو پیچھے بیکنگ حاصل ہے اسی وجہ سے وہ اس طرف دیکھ دی نہیں کہ ہم کس طرح ملک کے اندر یہ پلٹیکل ٹیمپریچر کم کریں تاکہ ملک کے اندر کاروبار چرے ابھی کل تاجر نے بڑی کامیاب رتال کی آلوہ میں اس کی قطن حمایت نہیں کرتا کیوں؟ تاجر اور اس ملک کا بڑا زمیدار یہ وہ دو بڑے طبقے ہیں جو بہت زیادہ آمدن کماتے ہیں اور انکم ٹیکس نہیں دیتے تو ان لوگوں سے ٹیکس لینا چاہیے لیکن جس طرح کی یہ کمزور حکومت ہے وہ ان تگڑے لوگوں سے کس طرح انکم ٹیکس لے گی جنہوں نے کئی سالوں بعد واقعی کامیاب رتال ضرور کی ہے کیونکہ مفادات سانجیے تھے سب کو پتا تھا کہ اگر ہم لوگوں نے ارتال کی تو ہم ٹیکس دینے سے بچ جائیں گے اور اگر ارتال نہ کی تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا مفاد سانجا تھا نا اس پر جماعت اسلامی نے بھی تھوڑا سا اپنا کریڈ لینے کوشش کی حالانکہ انہوں نے خاص کریڈ بنتا کوئی نہیں ہے اب ایک طرح پاکستان کو یہ سیٹ بیک ملا ہے جس کے علاہ سے اسی مہینے اگرس کے اندر جو آئی ایم ایف کا پروگرام ان کے بورٹ سے منظور ہونے کے بعد پاکستان کے لیے پہلی کس جاری کرنے کی طرح جانا تھا وہ اب اگلے مہینے کے آخر تک ماخر ہو گیا ہے تب تک ہم نے رینمنڈ نہ کی پھر ہمارے لیے مسئلہ ہوگا یہی نہیں اب ہمیں ایم ایف نے ہی بتایا کہ آپ نے جو چھبیس ارب ڈالرز کے میں لسٹ دی ہے ان میں سے چار ارب ڈالرز اب بھی ایسے ہیں جو آپ نے سورس ہمیں نہیں بتایا یعنی آپ لوگوں نے نہیں بتایا کہ وہ چار ارب ڈالرز آپ کہاں سے ارینج کریں گے آپ کے پاس فینانسنگ کی کوئی لسٹ نہیں ہے کون سا بینک آپ کو دیں گا تو ہم لوگوں نے پھر مشرق وستہ کے جو کمیشل بینکس ہیں ان سے رابطہ کیا ہے ان سے ریکرسٹ کیے کہ آپ ہمیں خواہ زائد چرہ سعود پر کرز دیں لیکن ہمیں کرز ضرور دیں تاکہ ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام چل سکے نہیں نہیں ہم لوگوں نے سعودی عرب سے بھی ریکرسٹ کی ہے کہ وہ ہمیں ادھار کے اوپر تیل دینے کے جو پروگرام تھا اسے دوبارہ شروع کریں یہ عمران خان کے دور میں بھی جائی رہا اس سے پہلے مختلف پاکستان کے بجے مشکل حالات آئے تو سعودیہ ہمیں ادھار پر اپنا تیل دیتا رہا ہے لیکن یہ جو سکیم تھی یہ فربی دوزہ چوبیس میں بند کر دی گئی وہ ایک ارب بیس کروڑ ڈالرز یعنی مہانہ سو ملین ڈالرز کا ہمیں دوبارہ سے ادھار پر تیل دینا چروع کریں یہ پاکستان پر ان سے ریکویسٹ ہے اب دیکھ رہی ہے کہ سعودیہ جو پچھلے چھے مہینے سے اس متعلق قومت کو کوئی جواب نہیں دے رہا وہ کیا کرتا ہے ویسے سعودیہ نے ایک کام ڈالا ہے وہ بھی اپنے مفادات اب اس لیے دیکھتے ہیں وہ ریکوڈک کے اندر پندرہ پرشنٹ شیئر لینا چاہتا ہے یعنی ریکوڈک کے اندر پچاس پرشنٹ شیئر تو اس کمپری کے ہیں جو بیرک گولڈ نامی کمپری ہیں اور پچاس پرشنٹ پاکستان کے ہیں تو پچاس میں سے بھی پچیس پرشنٹ بلوچستان کے ہیں وہ تو ایک پرشنٹ نہیں دیں گے تو جو پچیس پرشنٹ وفاقی قومت کے ہیں وہ میں سے پندرہ پرشنٹ جو ہے وہ سعودیہ لینا چاہتا ہے تو وفاقی قومت کے پاس کیا بچے گا وہ مشکل دس پرشنٹ اور ان شیئرز کی عوض وہ تقریباً نو سو ملین ڈالر سے ایک بلین ڈالر کی رقم بھی ادا کرے گا لیکن اتنی معمولی سی رقم ہمارے آج کے علاقے میں تو بہت بڑی ہے لیکن ریکوڈک کے علاقے سے بہت چھوٹی ہے تو اتنی چھوٹی رقم ادا کر کے وہ ایک بہت بڑا منافعہ ہم سے ویسے ہی لے جانا چاہتا ہے جس طرح آئی پی پیز ہم سے منافعہ اینٹ دے رہے ہیں اس طرح مطالق کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودیہ اس لیے پانچ ارب ڈالرز کا لون جو ہے رنیو نہیں کر رہا اس کو ڈیفر نہیں کر رہا کہ پہلے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ریکوڈک کے اس پرولک کے اندر اسے حسابے اب اس مطالق مختلف تیوریز چل رہی ہیں ہم آپ سے وہی شیئر کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس آپشنز بہت محدود ہو چکے ہیں جو موجودہ بجٹ ہے اس کے اندر اٹھارہ سو ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگے ہیں تو اگر آئی ایم ایف کا پروگرام اکتوبر تک فائنلائز نہیں ہوتا اس کی اس جاری نہیں ہوتی تو حکومت کو ایک اکتوبر میں نیا منی بجٹ لانا پڑے گا اس منی بجٹ کے اندر مزید ٹیکسز لگانے پڑیں گے مزید لوگوں کے لیے مشکلات آئیں گی اور عوام جو ہیں وہ پھیسڑکوں بھی نکلے گی اس کے ساتھ حکومت اب چائنیز انویسٹر سے بھی پیسہ اٹھانا چاہتی ہے بانڈز کے ذریعے آپ نے ایک سے سنا ہوگا کہ یورو بانڈ جاری کیے گے اسی طرح پانڈا بانڈ ہوتے ہیں جو چائنیز پرائیوٹ انویسٹر سے پیسے اٹھانے کا طریقہ ہوتا ہے تو تین سو ملین ڈالرز تو چائنیز پانڈا بانڈ سے اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی طرح گرین بانڈز جو ہیں ان سے سات سو ملین ڈالرز لینے کا ایک کوشش ہے پھر سوورن مختلف بانڈ تھے ان سے کوئی ایک بلین ڈالر لینا ہے تو موجود حکومت اس طرح کی گرداب میں فس چکی ہے کہ اس کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں ملک میں یہ مارا ماری کا دور جو چل رہا ہے اس کو ختم کی جائے اور پھر ایک رول آف بزنس تیہ کیا جائے آپ کو یہ خدش ہے کہ عمران خان حکومت میں آ کر ہمیں جیل میں ڈال دے گا ہم پر ناجائز مقدمات کرے گا جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں تو جناب اس سے سیٹل کیا جا سکتا ہے اسے سیٹل کیا جانا چاہیے ملک کے اندر ایک ڈیبیٹ یہ ہونے چاہیے کہ مقدمہ کس طرح درج ہوگا گرفتاری کیسے ہوگی اس کی زمانت کیسے ہوگی اور کوئی بھی لیگل طریقہ نہیں اپنایا جائے گا کوئی بندہ ایک مقدمے سے نکلا اس کو دوسرے پکڑا جائے کسی کو اغوا کر لیا جائے پھر عدالتیں انٹروین کریں تو اسے بال کے رہے جب تک آپ یہ کام نہیں روکیں گے اس ملک میں کون سا بے وکوف آ کے سرمایہ کاری کرے گا ہاں وہ بے وکوف ضرور سرمایہ کاری کر رہے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ ہمارے سرمایے سے کئی گناہ زیادہ ہمیں یہاں پر آمدن ہو جانی ہے اگلے تین چار سالوں کے اندر ہی آئی پی پیز والوں کا پتہ ہے کہ ہم سو روپیہ لگائیں گے تو اگلے تین سالوں میں یہ سو روپیہ تو ہمیں آپس آ جائے گا اس کے بعد اگلے بقایا ستائیس سال تک ہم ان سے پیسے کھاتے رہیں گے تو اس طرح کے کاروبار جو پاکستان کے محیشت کو جونکوں کی طرح چمرے ہوئے ہیں وہ سرمایہ کار وہ تو آئیں گے جنہیں ویلچر کیپٹلسٹ کہا جاتا ہے یعنی وہ گدھیں وہ کاروبار کرنے والی گدھیں جو کسی ملک کی اکانومی کو تباہ کرتی ہیں وہ تو وہاں پر آکے انویسٹ کریں گی ویلچر کیپٹلسٹ نہیں آئیں گے وہ لوگ جو نفع اور نقصان کی منعات پر آکے کاروبار کرتے ہیں اور ملک ہمیشہ انہی کاروباروں سے بڑھتے ہیں جہاں نفع اور نقصان سرمایہ کار کا اور حکومت کا سانجاؤں جہاں سرمایہ کار ہمیشہ منافع میں رہتا ہو ایپی بیز کی طرح اور حکومت نقصان میں ہوں ان ملکوں کے اندر ہمارے جیسے حالاتی ہوتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کے اپیسوڈ ہمیں امید ہے حکومت اب اس متعلق سوچے گی اور اس ملک کے معاملات کو سنٹر کرے گی آج کے لئے اتنا ہی اپنی میزمان عبدالرہمان کو ایڈازت دیجئے اللہ اگر پان